کام کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہی یہی تحفظ ختم نبوت کا مشان ہے ماشاءاللہ ہم میں دعوت دیتا ہوں مجلس احرار اسلام کے مرکزی نائب امیر جناب عبدالعطیق خالق چیمہ صاحب وہ تشریف لاتی ہیں اپنے خیالات پر ادھار فرمائیں گے درہا اللہ کا نام بلند کریں نعرہ اے تکبیر سہاج اتفت ختم نبوت مجلس احرار اسلام انٹرنیشنل ختم نبوت مومن قائدین ختم نبوت حبیب شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری لارہ تکبیر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقابر علماء اکرام مہمانان خوصی بزرگان ملت برادران عزیز یہ خیفتہ خالص اسلام کے نفاظ کے نام پر مارز وجود میں آیا لیکن پاکستان بننے کے فوراً بعد خاتھیانیوں کو ایڈجسٹ بھی کیا گیا پر موٹ بھی کیا گیا پہلا وزیر خارجہ موسیو زفراللہ خان کو بنایا گیا جس نے کراچی کے جلسہ عام کے سرکاری حیثیت میں اسلام کو مردہ مذہب اور قادیانیت کو زندہ مذہب پرار دیا لرزہ بشیر الدین محمود آجہانی نے بلوچستان کو احمدی سٹیٹ بنانے کی بات کی اور پھر کہا علماء کو احرار کو ختم نبوت کو مخاطب کر کے کہا کہ باون ہمارا سال ہے تب سید آتا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ بیٹا بشیر الدین اگر باون تیرہ سال ہے تو تیپد ہمارا سال ہے پھر ایک اتی دسمبر انیس سو باون کی رات جب بارہ بچ گئے اور گھڑی نے یکم جنوری ظاہر کر دیا تو شاہی نے چکے اور لائٹ ڈیلی پارک میں کھڑے ہو کر ربا کو لنکارہ اور کہا بشیر الدین تیرہ باون ختم ہو چکا ہمارا سال ہے پھر شروع ہو چکا ہے حضرات پھر دنیا نے دیکھا کہ تیرہ ہزار فرزندہ نے اسلام کے خون سے ہولی کھیلی گئی پھر فرقان بٹالین نے فوجیوں کی بردیاں پہن کر لاہور میں گولیاں چلائیں پھر لاہور کو مارش اللہ کے حوالے کر دیا گیا اور مارڈ روڈ کو شہداء کے خون سے لہو جہان کر دیا گیا سید عبودر بخاری رحمت اللہ سے میں نے سنا انہوں نے خود فرمایا کہ چار پانچ مارچ انیس سو تریپن کو مارڈ روڈ پر گولیاں چل رہی تھی اور مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے کہ آقا آقا کفن میں لٹے ہوئے سفید کفن میں لٹے ہوئے تڑپ رہے حضرات اکرامی تیرہ ہزار انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں نے سمجھا کہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا لیکن شاجی نے فرمایا ستھر جیل میں شاجی قیم تھے اسی تحریق کی پاداش میں تو حکومتی نمائندے سفارتکاری کے لیے گئے کچھ لو اور کچھ دو شاجی نے فرمایا سب ہو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا نو کمپرومائز ان اسلام اتحاد اور معاہدات اور بات ہے لیکن اسلام میں کمپرومائز کی کوئی سی مثال نہیں ملتی حضرات اکرامی شاجی نے فرمایا کہ ان تیرہ ہزار کا ذمہ دار میں ہوں روزِ قیامت جو جواب ابو بکر ستید خریفائے پلا فصل کا ہوگا وہی بخاری کا ہوگا اللہ کے حضور حضرات اکرامی شاجی نے کہا کہ یہ شہیدوں پر خون رائے گا نہیں جائے میں اس خون کے نیشے ایک ٹائم بم چھپا کے جا رہا ہوں جو اپنے وقت پر پھٹے تھا میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا اگر نہ میری قبر پر آتا بتا دینا سات ستمبر انیس سو چوہتر کے بعد ہم نے شاجی کی قبر پر حاضری دے کر شاجی کو بتایا کہ شاجی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور کس کے ہاتھوں ہوا حضور الفقار علی بھٹو مرہوم کے ہاتھوں جس میں حضرت مفی محمود نولانا شاہ حمد نورانی پروفیسر غفور احمد علیہ حاضر قیاف تمام کے تمام مقاتے میں فکر لیکن بھٹو بڑا جینیس انسان تھا اس نے ستائیس منٹ کی بات میں جو تقریب کی ہے ہم نے چھاکی ہوئی ہے ساتھی ساتھ لائے ہیں اس کو پڑھ لے اس نے سب کچھ آنے والے وقت کا نقشہ بھی بتا دیا ہے بھار ہے بھٹو اڈیالا جیلی وزیار وقت کے دور میں تھے تو ڈیوٹی اثر تھے کرنل رفی الدین انہوں نے کہا کرنل رفی تابیانی پاکستان میں وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے تفصیل کا وقت میں سمجھنے والے اس کو سمجھو کہ معاشیات کے ذریعے دنیا کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے پھر کہا ایک موقع بر کرنل رفی نے بھٹو کے آخری تین سو تئیس دن کتاب لکھی ہے ہم نے بھی چھاپی کاری شبیر صاحب نے بھی نہیں چھاپی اردو بازار میں کئی مطلبوں نے اس کو چھاپ رکھا ہے اور اس کے ایڈیشن بھی ترہے ہیں اس میں کہا کرنل رفی الدین نے دکا کہ ایک دن بھٹو کہنے لگے کہ کرنل رفی یہ جو مرزا بشیر الدین مرزا ناصر باہر یہ کہہ رہا ہے مرزا ناصر آجہانی کہ میری موجودہ مصیبتیں اس وجہ سے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر قادیانیوں کو گئے مسلمہ قلیت قرار دیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں بھٹو کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں میں بہت بناگار انسان ہوں میری روز قیامت اللہ کے حضور اگر پکشک ہوئی تو صرف اس سے ایک وجہ سے ہوگی کہ میں نے حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منترین کو پارلیمنٹ کے فلور پر غیر مسلمہ قلیت قرار دیا ہے حضراتِ گرامی اس فیصلے کو ناموسِ رسالت کے فیصلے کو دستور کی اسلامی دفاعات کو ریورس گیر لگانے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن جب تک ہم جندہ ہیں یہ نہیں ہوگا مردہ پشیر و بین محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک ایک احراری بھی جندہ ہے ہمیں ان سے فطرہ ہے تو اس نے ٹھیک لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے اس لیے ناموسِ رسالت پر مر مٹنا اور بقول سید عوضر بخاری کہ نشائش کے محمد میں خدا ملتا ہے نشائش کے محمد میں خدا ملتا ہے یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں میں ملیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقا